اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب لو خیریت سے ہوں گے ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک تہوار جو خاص کا یورپ میں بہت زور شور سے منایا جاتا ہے جسے ہیلو وین کہا جاتا ہے ہیلو وین نائٹ بھی کہتے ہیں یا صرف ہیلو وین بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں زیادہ تفصیلات بتائیں گے اور یہ بتائیں گے کہ یہ اصل شروعات کہاں سی ہوئی اور یہ کس طرح منایا جاتا ہے تو ناظرین جیسا کہ آپ تمام ازاد کو پتا ہے کہ 31 اکتوبر کی شام سے یہ تہوار شروع ہوتا ہے اور یکم نومبر کی رات تک یہ جاری رہتا ہے برطانیوں اور یورپ کے بیشتروں مالک اس شام یعنی 31 اکتوبر کی شام سے لے کے یکم نومبر کی رات تک ہیلو وین کو بڑے تمام اور بڑے شغل سے مناتے ہیں گو کہ اب یہ تہوار بڑی حد تک صرف بچوں کی حد تک رہ چکا ہے بچے اس کو بہت زور شہر سے مناتے ہیں لیکن پہلے پہلے بڑے لوگ بھی اسے مناتے تھے برحال نوجوان لڑکے لڑکیاں بھی فنی ڈراؤنے اور مختلف اقسام کے کسٹومیز یعنی لباس پہنتے ہیں اور نکاب مختلف قسم کے ماسک لگا کر چہر اوپر چھایا گلیوں میں گھومتے ہیں مختلف ڈراؤنے قسم کے رنگ برنگی کچھ خون لوت کوئی اس طرح کی ماسک ہوتے ہیں مطلب صرف ہوتے ہیں وہ ماسکی ہیں اور اصل میں اس طرح کچھ نہیں ہوتا اور وہ دور ٹو دور جا کر بہلے بچاتے ہیں اور ٹرک اور ٹریٹ ایک گیم ہے وہ کھیلتے ہیں یعنی مطلب اس کا کہ یا تو ہم کوئی آپ کے سن مستی کریں گے یا آپ ہمیں ٹریٹ دیں ٹریٹ میں آپ ان کو ٹافیاں یا چوکلیٹ دے دیتے ہیں تو پھر وہ آپ کو کچھ نہیں کہتے ہیں آپ کے گھر میں تو کوئی شرارت نہیں کرتے اور وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں اگر آپ ان کو کچھ نہیں دیتے ہیں تو ان کا یہ مزاق یا شرارت پھر آپ کو اس کے لئے تیار ہو جانا پڑتا ہے اور یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے اور یہ سخت شرارت بھی ہو سکتا ہے گو کہ میں نے خود کبھی عملی طور پر ہیلو ون نہیں منایا لیکن برحال دیکھا ہے اس طرح کی معاملات لوگوں کے ساتھ ہوتے دیکھے ہیں تو جس وقت بچے آپ کے دور پر بیل دیتے ہیں تو وہ آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ نے گھر میں چوکلیٹس یا سویٹس رکھی ہو اور آپ پھر انہیں دے سکتے ہیں ابھی ناظرین چلتے ہیں اس تہوار کی تاریخ کی طرف تو ناظرین یہ تہوار دو ہزار سال سے بھی زیادہ پرانا ہے اس کی تاریخ عیسائی مذہب سے بھی زیادہ پرانی ہے اس کی شروعات ساؤن امریکی لفظ ہے یہ ساؤن کے تہوار کے طور پر منایا جاتا تھا اور یہ جو ان کا قدیم کیٹلک قبیلہ تھا وہ اس کو مناتا تھا یعنی ہیلو ون کے ابتداء میں اس کا نام ساؤن تھا کلٹس اس کتے جسے ہم آج کل برطانیہ کہتے ہیں اس میں ریائز پذیر ایک قبیلہ تھا اور بنیادی طور پر یہی لوگ تھے جنہوں نے یہ ساؤن جو تہوار تھا اس کی ابتداء کی اور یہ بعد میں آتے آتے اب ہیلو ون نائٹ اور ہیلو ون ڈے بن گیا ہے جو کلٹس قبیلہ تھا اس کو آپ کلٹس بھی بول سکتے ہیں سیلٹس بھی بول سکتے ہیں یہ بنیادی طور پر برطانیہ میں زراعت کے پیشے سے وبستہ تھے اس تہوار کے پیچھے بنیادی طور پر ایک قدیم ان کی توم پرستانہ سوچ تھی جس کے مطابق جب کسان اپنی فصلوں کے کٹائی سے فارغ ہو چکے ہوتے تھے اور گرمیوں کا اختتام اور ایک لمبے سرد و تاریخ ساتھ شام سے جو سردی کا آغاز ہوتا تھا تو ایک دن یعنی نومبر کی آخری تاریخ پر کلٹس کا یہ ماننا تھا ان کا یہ مذہب تھا یا ان کی یہ سوچ تھی کہ اس شام کو زندہ افراد کی دنیا اور مردہ افراد کی دنیا کو علاق کرنے والی اندیکھی سراد یا باؤنڈری ایک دوسرے کے نہ صرف قریب آجاتی ہے بلکہ یہ بہت کمزور اور پتلی بھی ہو جاتی ہے اس شام مردہ افراد کی روحیں زندہ کی جاتی کی ہوتی ہیں اور زندوں کی دنیا میں آجاتی ہیں ان سے رابطہ بھی ممکن ہوتا ہے لیکن اس کا فائدہ اٹھا کر بعض بدروی اور شیطانی طاقتیں بھی اس رات کو پار کر کے اس پار یعنی زندہ افراد کی دنیا میں آجاتی ہیں یا آ سکتی ہیں تو ان کو روکنا ضروری ہے اس لیے کلٹس کے مذہبی رنمہ جنہیں ڈریوٹس کہا جاتا تھا ان کی جلائیگی مقدس آگ جو بون فائر کی قسم کی آگ ہوتی تھی اس سے انگارے لے کر ہر گھر کے چولے میں رکھے جاتے تھے اور ہر گھر میں یہ انگارے اور آگ روشن رہے تاں کہ یہ شیطانی ارواح کو دور رکھا جا سکتے دیکھ لیں ناظرین یہ ان کا مطلب ایک مذہبی تہوار تھا جسے آج کل یورپ میں تو منائے جاتا ہے اور ہمارے جو پاکستان ایڈیا بنگلہ دیش یہ ایشنز کنٹری ہیں آج کل جو لوگ ہیں زیادہ تھا جو اپر لیول کے لوگ ہیں وہ بھی منانا شروع ہو جو کہہ لے گئے انہیں اس کی تاریخ کا علم نہیں ہے کہ یہ ایک مذہبی تہوار تھا اور کرتے کرتے وقت کے ساتھ تھا وہ کس طرح بن گیا چالیس اسویں کے آس پاس جب رومن ایمپائر نے یورپ کے پیشتر علاقوں کو اپنے زیر نگییں کیا تو برطانیہ کے کلٹس کبائل بھی مفتو ہو گئے اور پھر چار صدیوں کے قریب رومن کا راج یہاں باقی رہا رومن کے اپنے کئی تہوار بھی کلٹس تہواروں کے ساتھ مکس اپ ہوئے جیسے کہ رومن کے عقیدے کے مطابق پھلوں اور درختوں کی دیوی پومونا کی نسبت سے رومن تہوار اپل بوبنگ کیلٹس کبائل کی تہوار ساون کا ایک ساون کہیں ہیں ساون کہیں کا ایک لازمی جز بن گیا اب ہیلووین پر ایک ٹاپ یا بالٹی پانی بھار کا اس میں سیب ڈالے جاتے ہیں اور سیب ظاہر ہے پانی میں ڈوبٹے نہیں ہیں لیکن سطح پر تہرتے رہتے ہیں تو ان سیبہ کو پھر تانتوں سے پکڑ کر باہر نکالا جاتا ہے یہ بھی ایلووین کا ایک تہوار ہے اس میں بنائی جاتا ہے ایک کام ہے رومن گئے تو سیکسین جنگجو آگئے اور کلٹس کبائل کو دکیلتے دکیلتے مغربی اور شمالی سردوں تک لے گئے برطانیہ کے ویلز سکارٹلینڈ کورنیوال اور کمبریا اور جو آئلز آف مین کے علاقے ہیں یہ ان علاقوں کی بات ہو رہی ہے جو مغربی اور شمالی سردوں بھی ہیں اس کے بعد ایک نسبتاً اور جمانہ شروع کیا انہی تہواروں میں سے ایک تہوار آل حالوز دے بھی تھا جو کہ پانچ سستانوے ہجری میں روم سے آئے سینٹ آگستن نے شروع کیا تھا جس کو اول شروع شروع میں اول اول اس کو آل سینٹ دے بھی کہا جاتا تھا یہ تہوار ان افراد کی یاد میں منائی جاتا تھا جو اس عقیدہ حیث پر قائم رہتے ہوئے فوت ہو چکے تھے یہ تہوار پہلے تیرہ نومبر کو منایا جاتا تھا لیکن پاپ جارجی نے جارجی نے آٹھویں صدی عیسوی میں اس کو یکم نومبر سے تبدیل کیا شاید اسی تبدیلی کے بیچھے پاپ دراصل گیلٹک کے ساؤن تہوار جو وہ اپنے مردوں کی روح کو اپنے زندہ دنیا کے قریب آنے کی یقین پر مناتے تھے اس کے ساتھ جوڑنا چاہتے تھے بظائر تو یہی لگتا ہے اس طرح ساؤن کا شام یعنی ایوننگ کا تہوار اور آل ہیولز دے کا تہوار مل کر آل ہیلوز ایوننگ اور پھر ہالووین ایو اور بعد ازا ہیلووین اور بالاخر ہیلووین بن گیا آج پورے برطانیہ میں یا جس ملک میں بھی ہیلووین منائے جاتا ہے بچے اپنا فن کرتے ہیں بوت پرید کی کہانیاں سنائی جاتی ہیں پومکن جو قدو ہوتا ہے یہ آپ نے دیکھو اگر ایک سے تصویروں ہیں بڑے قسم کا قدو پومکن کو تراش کر اس میں چیرے بنائی جاتے ہیں اور اس کے اندر ممبتی یا چھوٹی لال ٹین رکھے سے روشن کی جاتے ہیں تاں کہ شیطانی اور بری اروہ گھر سے دور رہیں یاد آیا یہ ٹرک اور ٹریٹ والا سلسلہ اور پومکن والا ازافہ امریکن کی طرف سے کیا گیا ہے یہ تو تھا ہیلووین کا معاملہ امید ناظرین آپ کو ہیلووین کی تاریخ کا علم ہو چکا ہوگا یہ ایک مذہبی تہوار تھا جو یورپ اور برطانیہ کے بیشتر حلاقوں میں شروع ہوا تھا بعد میں اس میں رومنز کی اور سیکسینز کی اور اس کے بعد عیسائی مذہب کی مکس اپ ہوتے ہوتے یہ تہوار ابھی تک پہنچا ہے میری نظر میں تو ایک فضول سا ہی تہوار ہے ہمیں مسلمانوں کو تو اپنے جو اسلامی تہوار ہیں انہی سے جڑا رہنا چاہیے اور اس طرح کی فضول چیزوں سے گریز کرنا چاہیے امید ناظرین آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید ویڈیو لے گا جلدہ آپ کی خدم میں پھر حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ